بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم حضرت آدم علیہ السلام وہ پہلے انسان تھے جنہیں اللہ سبحانہ تعالی نے تخلیق کیا اس نے اپنی پہلی انسانی تخلیق کا نام آدم رکھا یہ مضمون آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کی مکمل کہانی سنائے گا بنینو انسان کی تخلیق کائنات کے اجزاء کو تخلیق کرنے کے بعد اللہ تعالی نے پہلے انسان آدم کو زمین کے مختلف مقامات سے جمع کی گئی مٹی سے پیدا کیا اور چالیس سال بعد زندہ کیا اللہ تعالی نے فرشتوں اور ابلیس کو حکم دیا کہ آدم علیہ السلام کو تظیم کی علامت کے طور پر سجدہ کریں سب نے اطاعت کی سوائے ابلیس کے کیونکہ وہ آدم کو مٹی کی بجائے آگ سے بنائے جانے سے بہتر سمجھتا تھا اس وقت سے ابلیس قیامت تک شیطان بن گیا ابلیس جانتا تھا کہ اس کا انجام جہنم ہوگا اور اس لئے اس نے اللہ سے سوال کیا کہ کیا اس کے پاس کوئی خاص طاقت ہے جو اسے انسانوں کو گمراہ کرنے اور اپنے ساتھ جہنم کی آگ میں لے جانے کے قابل بنائے اللہ تعالی نے ان کی خواہش پوری کر دی لیکن ہمیں متنبہ کیا کہ اگر ہم ابلیس کی راہ پر چلیں گے تو جہنم ہمارا عبدی ٹکھانہ ہوگی چنانچہ اس نے شیطان کے ہاتھ سے محفوظ رہنے کے لیے قرآن کو ہدایت کے طور پر نازل کیا جیسے جیسے سال گزرتے گئے آدم علیہ السلام نے خود کو تنہا محسوس کرنا شروع کر دیا اور انہیں ایک ساتھی کی ضرورت تھی چنانچہ اللہ تعالی نے آپ کی بائیں پسلی کا ایک ٹکڑا لیا اور ہوا کو پیدا کیا آدم اور حضرت ہوا جنت میں خوشی سے رہ رہے تھے اور اللہ تعالی نے انہیں ہر چیز سے لطف اندوز ہونے کی اجازت دی سوائے ممنوع درخت کے پھل کھانے کے ایک دن دنیا کا پہلا انسان حضرت آدم علیہ السلام اصول کو بھول گئے شیطان نے ان کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ان کے کان میں سرگوشی کی کہ وہ حرام پھل کھائیں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت ہوا نے اللہ تعالی کے منع کرنے کے باوجود شیطان کی باتوں میں آ کر وہ پھل کھا لیا نافرمانی کرنے پر دونوں کو جنت سے نکال دیا گیا حضرت ہوا اور حضرت آدم علیہ السلام کو اور برہنہ حالت میں جمعے کے دن زمین پر اترے حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ زمین پر زندگی مشکل ہوگی اس لیے انہوں نے اپنے خاندان کی حفاظت کے لیے کچھ کپڑے اور ہتھیار جمع کر لیے جوڑے کو جڑواں بچوں کے دو سیٹوں سے نوازا گیا اور وہ اپنے بچوں کو بڑھتے ہوئے دے کر خوشی سے رہتے تھے حضرت آدم علیہ السلام کے پہلے چار بچے جڑواں بچوں کا پہلا مجموعہ قبیل اور اس کی بہن پر مشتمل تھا اور دوسرا سیٹ حبیل اور اس کی بہن پر مشتمل تھا جیسے جیسے وقت گزرتا گیا قبیل ایک کسان بن گیا جو زمین پر حل چلاتا اور فصلیں اگاتا اور حبیل نے مویشی پار لے جب وہ بالک ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے آدم پر نازل کیا کہ قبیل کو حبیل کی بہن اور اس کے بریکس شادی کرنے کی ضرورت ہے قبیل نے اللہ کا حکم ماننے سے انکار کر دیا کیونکہ وہ اپنی جڑواں بہن سے شادی کرنا چاہتا تھا آدم علیہ السلام بہت غمگین ہوئے اور اللہ سے اپنے خاندان کے لیے امن اور ہم اہنگی کی دعا کی اللہ تعالیٰ نے پھر آدم سے کہا کہ وہ اپنے بیٹوں سے کہے کہ وہ کربانی دیں اور جو اسے پورا کرے گا اسے اپنی پسند کے ساتھی سے شادی کرنے کا حق ہوگا حبیل نے اپنا بہترین جانور پیش کیا جبکہ قبیل نے اپنی بہتر فصلیں پیش کی یقینا اللہ تعالیٰ نے قبیل کی کربانی قبول نہیں کی اور بعد والے کو غصہ آیا کہ وہ اپنی بہن سے شادی نہ کر سکا اور حبیل کو جان سے مارنے کی دمکیاں دینے کا فیصلہ کر کے شیطان کے راستے میں آ گیا ایک دن قبیل کو اتنا غصہ آیا کہ اس نے حبیل کی طرف ایک پتھر پھینکا جس سے اس کا سر گرا اور وہ زمین پر گر گیا یہ زمین پر ہونے والا پہلا قتل تھا جو قبیل نے حبیل کا کیا تھا اللہ کی ہدایت سے قبیل نے اپنے بائی کو دفن کر دیا حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کی موت پر بہت غمگین تھے اور جانتے تھے کہ قبیل پہلے ہی برائی کے ہاتھ میں ہے چنانچہ اس نے اپنے بیٹے کیلئے دعا کی اور اپنے دوسرے بچوں اور پوتوں کو اللہ کے بارے میں اور اس پر ایمان لانے اور شیطان کے وسوسوں سے بچتے رہنے کی تلقین کی جیسے جیسے سال گزرتے گئے آدم کی اولاد جون جون پوری دنیا پر پھیلتی گئی جیسے جیسے وہ بڑے ہوتے گئے اس نے اپنے بیٹے سیٹھ کو اپنا جانشین مقرر کیا اور بنی نو انسان کے لئے اگلا رہنما مقرر کیا حضرت آدم علیہ السلام کی وفاد جون جون حضرت آدم علیہ السلام کی موت قریب آ رہی تھی ان کے دل میں جنت کے پھل کھانے کی خواہش پیدا ہوئی جب اس کے بچے ان کو دوننے نکلے تو فرشتوں نے ان سے کہا کہ وہ اپنے باپ سے ملنے واپس جائیں کیونکہ وہ مر رہا تھا جب حضرت ہوا نے موت کے فرشتے کو دیکھا تو اس نے اسے پہچان لیا اور خوف زدہ ہو کر حضرت آدم علیہ السلام کے پاس گئیں وہ جانتی تھی کہ اللہ کی مرضی سے اس کا ساتھی ہمیشہ اس کے ساتھ نہیں رہے گا تاہم حضرت آدم علیہ السلام نے اپنے بچوں کو سکھایا کہ اللہ ان کی رہنمائی کے لئے انبیاء اکرام بیجے گا جن کے مختلف نام خسائل اور موجزات ہوں گے یہ سب اللہ تعالیٰ کی عبادت کی دعوت دینے کے لئے متحد ہو جائیں گے آدم علیہ السلام نے آنکھیں بند کر لی اور فرشتے ان کے جسم کو گھیرنے کے لئے ان کے کمرے میں جمع ہو گئے جب اس نے موت کے فرشتے کو پہچانا تو وہ مسکرات دیئے فرشتوں نے ان کی روح قبض کی اور اسے لپیٹ لیا انہوں نے اس کی قبر پار اس کے لئے دعا کی جہاں اسے دفن کیا گیا تھا حضرت آدم علیہ السلام کے بارے میں مزید تفہیم کے لئے یہ ویڈیو دیکھیں اور اللہ کے بنائے ہوئے پہلے انسان کے بارے میں مزید معلومات حاصل کریں یہ آپ کے بچوں اور ہم میں سے ہر ایک کے لئے اس کے بارے میں مزید جاننے کے لئے بھی بہت مددکار ہے اس ویڈیو میں اس کا خلاصہ ہے جس کے بارے میں ہم نے ابھی مضمون میں بات کی ہے میں آپ کو یہ بھی مشورہ دوں گی کہ آگے بڑھیں اور اس ویڈیو کو دیکھیں اس سے آدم علیہ السلام کے بارے میں آپ کے علم میں مزید اضافہ ہوگا مجھے امید ہے کہ اس مضمون نے ان کے بارے میں کافی معلومات فراہم کی ہیں اسے اپنے خاندان اور دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا نہ بھولیں اور اگر آپ کے بچے ہیں تو برائے مہربانی انہیں یہ ویڈیو دکھائیں تاکہ وہ بھی اس سے سیکھ لیں اور فائدہ اٹھا سکیں اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کریں اور کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں کہ یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی